امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زائی کا فوڈ چینل ایت کی مناسبت سے آج ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے چیکن کڑھائی چیکن پڑھائی بنانے کے لیے جو چیزیں میں چاہیے ہیں چیکن پڑھائی بنانے کے لیے چیکن ایک کلو ہم نے لے دیا ہے ٹیماتر اس طرح آپ سلائس کریں اس کے چار سو گرام ہم نے آئل لے دیا ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے لیا ہے لسن کا پیسٹ دو پیکٹ ہم نے لے دیا ہے کڑھائی مسالے کے چیکن کڑھائی مسالہ اب آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کریں ہم نیشنل کا یوز کرتے ہیں اس لیے ہم نے نیشنل کا لے دیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیں گے باریک باریک چاپ کیا ہوا ہم نے ادرک لے دیا ہے چار سے چھے ہری ورشے آپ لے دیں گے سابو پین کرم ہو چکا ہے فلم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے تین چار ٹیبل سپون کا آئل ہم روکے گے اتنا ہم نے روک لیا ہے باقی آپ کے سامنے اب ہم اس کو گرم کریں گے پائل گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈالیں گے ہم نے واہل منزل پولتا ہے ڈال0898рачқ ڈالacker تمارچوے کو آئل پہ پیسٹ بنا دائے تو پکائیں گے کفٹی کرنا پیسٹ ہمارے کیار ہونچکا ہے اب ہم اس کے فی行 میں بھائی پھائیں اب اسی پہن میں ہم جو بچا پائی ل کا حضور ڈال دیں گے اور اسے درم کریں گے ہمارا گرم ہو گئے اب ہم اسے میں پیش بنالیں گے رسن کو ہمیں ایک منٹ تک پکا لیا ہے ہمیں امرے میں پیش کردیں ہمیں کو ہمیں ایسا را چکری سکندر دیگا اس میں لاتا کماری چکن کو 3-4 منٹ تک ہم نے اسی آئل اور لکسن کے ساتھ ہم نے فرائی کیا اب اس کا کلر چینج ہو گیا اس میں ہم اب اسی سٹیج پہ مسالہ کریں گے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے چکن اپنا پانی خود چھوڑے گی اسی میں اس کو کریں گے چکن میں مسالہ مکس کرتے ہیں چکن میں اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ایکسٹر پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اسی چکن کے پانی میں ہم اس کو گلائیں گے اور پکائیں گے چکن کا پانی خوش ہو گیا ہے اب یہ ادھ گلی ہے یعنی آدھی چکن گل گئی ہے اب ہم اس میں ٹیماٹر کا پیسٹ شامل کریں گے تاکہ آدھی چکن ٹیماٹر کے پیسٹ کے ساتھ کریں گے ٹیماٹر کا پیسٹ گلا ہو میں اس کے اندر چکن کو پکائیں گے چکن ٹیماٹر کے پیسٹ کے ساتھ تاکہ جو آدھا چکن گل گیا ہے آدھا رہ گیا ہے وہ پیسٹ کے ساتھ گل جائے پھر ہم آپ کو دکھائیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور کچھ دیر اس کو پکھنے کے لئے چھوڑ دیں مسالہ ہمارا بھونے پہ آنا آئے ہیں جتن ہمارا گل گیا ہے اب ہم اس میں ہری بیچے اٹھ کریں ملچے ڈال دیں آدھا سابو ڈال دیں آدھا بیچ سے دو ٹکڑے کر کے ڈال دیں یا ساری سابو ڈال دیں وہ آپ کی چوائس کریں اب ہم اس کو ملچ کریں گے اور ملچے نکلائیں گے چکن کڑائی ہماری رڈی ہو چکی ہے اب ہم فلم بند کریں اور ہم اس سے غادش کریں گے ہرا دھنیا ڈال دیں گے این کٹ کڑ سابو ڈال دیں گے اچھوڑ ملچے ڈالنیا ڈال ناظرین ہماری سکنڈ کڑائی ریڈی ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اسے گھر میں ضرور ڈرائی کیجئے گا اور پسند آئے ہماری ریسیپی تو اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سکے تو بنتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں خوش اور عباد رکھے عید کی دیو اور خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آمین سم آمین تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اجازت دیجئے